بہت سارے کسان بھائیوں کے یہاں پہ ابھی فصل کافی پچھڑی ہوئی ہے آج کی بیڈیو میں ہم ان کسان بھائیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کی فصل ابھی ستر دن کی ہوئی ہے گیہوں میں بالیاں نہیں نکلی ہیں تو ان کسان بھائیوں کو کونسی خات ڈالنی چاہیے یہاں پہ ہم دو خادوں آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ ان دونوں خادوں کا استعمال گیہوں کے فصل میں بالیاں نکلنے سے پہلے آپ کر دیتے ہیں تو بالیاں آپ کی اچھے نکلتی ہیں جلدی نکلتی ہیں بالیوں میں دانیں اچھے آتی ہیں دانیں کا بھلاو بھی بعد میں اچھے سے ہوتا ہے جس سے ہمیں اچھا اتبادن دیکھنے کو مل جاتا ہے نمسکر دوستوں ایسار جی کھیتی چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے تو آج ہم آپ کو دو ایسی خالے بتانے والے ہیں اگر آپ ان کا استعمال گیہوں کی فصل میں سار ستر دن پہ ستر دن پہ کر دیتے ہیں یعنی بالیاں نکلنے سے پہلے کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک بات میں کنفرم کر دو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جن میں بالیاں تھوڑا جلدی نکل آتی ہیں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جس میں بالیاں نکلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جو لمبی آودھ والی قسمیں ہوتی ہیں انہوں نے ٹائم لگتا ہے تو کل ملاکہ آپ اتنا مان کے چلیئے ساٹھ دن پہ سار دن ستر دن پہ چھتر دن پہ جب بھی آپ کے یہاں پہ گیہوں میں بالیاں نکلنے والی عرصتہ آتی ہے اس سے پہلے والی عرصتہ میں آپ کو ان خادوں کا استعمال کرنا ہے بالیاں نکلنے کے بعد آپ کو ان خادوں کا استعمال نہیں کرنا ہے تو چلیئے زیادہ سمجھ نہ گواتے ہوئے اب ہم جان لیتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی خادیاں ڈالنی ہوتی ہیں کہ ہمیں بالیاں نکلنے سے پہلے کسان بھائیوں جہاں پہ کچھ ساوڑھانیاں بھی آپ کو بلتنی ہوتی ہیں ان خادوں کو یوز کرنے سے پہلے سب سے پہلی ساو دھانی آپ کو یہ بلتنی چاہیے کہ آپ کے کھیت میں نمی ہونے چاہیے اگر کھیت میں نمی نہیں ہے تو آپ کو ان خالوں کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ خالے اچھے سے تب کام نہیں کر پائیں گی ان کا ہم چھڑکاؤں کریں گے پتیوں کے اوپر ہم اسپریے کرتے ہیں اس لئے اگر نمی نہیں رہتی ہے تو یہ اچھے سے کام نہیں کر پاتی ہے تو اگر نمی نہیں ہے تو سب سے پہلے گیہوں میں ہلکی سے سچائی کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک سچائی نہیں کی ہے تو سچائی کر دیجئے وہ ایسے آج کل بہت سے جگہ پر بارس بھی ہو رہی ہے تو اگر آپ کے وہاں بارس ہوئی ہے تو آپ کو سچائی کرنے کی کوئی بھی آ سکتا نہیں ہے تب آپ ان خالوں کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو سب سے پہلے نمبر پر آپ کو خال بتانے والے ہیں وہ ہے بورون بورون کا یہاں پہ کافی زیادہ کام ہوتا ہے سب سے پہلے جانتے ہیں آخر بورون کا کام کیا ہوتا ہے ہماری فصل میں کسان بھائیو اگر گہوں کی فصل میں بات کی جائے تو پراغ نری کے نرمان میں آپ کا بورون کام کرتا ہے دانہ بننے میں مدد کرتا ہے اور جو بھی ہم خال پانی دیتے ہیں اپنے فصل میں وہ آپ کے پودے کو پہنچانے کا کام بورون کا ہی ہوتا ہے یعنی بینا بورون کے کوئی بھی تتوہ اگر آپ ڈالتے ہیں تو پودے تک آسانے سے نہیں پہنچ پاتا ہے کئی بار آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم نے بہت سارا خال بھی ڈال دیا سب کچھ کر دیا لیکن ہماری فصل پھر بھی اچھی نہیں رہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فصل میں بورون کی کمی ہو گئی ہو تو پھلی و بند میں مدد کرتا ہے دانے کو سڈول بناتا ہے دانے کو مجبور بناتا ہے جس سے آپ کے اوپر جب میں بڑھوتی ہوتی ہے ہم جان لیتے ہیں بورون کی کمی کے لچھن کیا ہوتے ہیں تو بہت زیادہ لچھن آپ کو گہوں کی فصل میں دکھائی نہیں دیں گے پتیوں میں ہلکا سا پیلاپن آپ کو نظر آ جائے گا جو تنے ہوتے ہیں اور جو ڈنٹھل ہوتا ہے ان میں درالے پڑ جاتی ہیں کبھی کبھی پتیوں کی سراؤ پر بھی یہ درالے دیکھی جاتی ہے جو تنہ ہوتا ہے وہ پتیاں ہوتی ہیں موٹی ہو جاتی ہیں اور اگر آپ ایسے چھویں گے تو ٹوٹ بھی جاتی ہے مطلب آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں تو کل ملاکہ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جب بالیاں نکلنے والا سمجھ ہوتا ہے گہوں کی فصل میں اور اس سے جب تک بالیاں میں دانے کا بھراؤ نہیں ہو جاتا تب تک بورون کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے پراغ نلی کے نرمان میں مدد کرتا ہے پولینیسل میں ہیلپ کرتا ہے جسے دانے کا بھراؤ صحیح روپ سے ہو پاتا ہے اب ہم جان لیتے ہیں آج کی دوسری خات کے بارے میں ماطرہ کے بارے میں میں آپ کو لاشٹ میں بتا دوں گا تو جو دوسری خات ہم یہاں پر یوز کرنے والے ہیں وہ ہے ان پی کے جیرو باؤن چونتیس ان پی کے جیرو باؤن چونتیس میں باؤن پرسنٹ فارس ہوتا ہے چونتیس پرسنٹ پورٹاس ہوتا ہے فارس پورٹ بھی اس سمیں کیا کرے گا آپ کے پودے کو گرنے سے بچاتا ہے جڑوں کو مجبوط کرتا ہے ساتھ کے ساتھ جو بالیاں آتی ہیں بالیاں کے پروسس میں ہیلپ کرتا ہے جس سے بالیاں آپ کی اچھی آتی ہیں لمبی آتی ہیں اس کے ساتھ جو پورٹاس ہوتا ہے پورٹاس بھی دانے کے بھلاوں میں مدد کرتا ہے بالیاں بننے میں مدد کرتا ہے پودے کو گرنے سے بچاتا ہے تنے کو مجبوط کرتا ہے تو اگر آپ ان دونوں خالوں کا استعمال کر دیتے ہیں تو نشطیت ہی آپ دیکھیں گے گیہو میں آپ کا اتپادن بھی بڑھ جائے گا اور اچھی اوپر بھی آپ کو مل جائے گی تو اب ہم جان لیتے ہیں کتنی ماترہ میں ہمیں یوز کرنا چاہیے تو یہاں پر جو سب سے پہلے ہم نے بھولون بتایا ہے لگ بھول نبے سے سو گلا ماترہ آپ کو لینی ہے جو این پی کی ہے اس کی ماترہ آپ کو لینی ہے ڈیڑھ کلو گلام پرتیک ایک اٹھ کے حساب سے آپ کو یوز کرنا ہے ایک سو سار سے ایک سو ستہ لیٹر پانی میں گھول کے آپ کو اسپری کرنا ہوتا ہے چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک جدور کرنا دھنے بات